بار والسلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الاطهار واصحابه الاخیار الى یوم القرار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض ان ذکری فان له معیشة مزنکا ونحشروه یوم القیامت اعما صدق اللہ العلی العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرئیم یقرب القرآن سم ینسأه اِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَهُوَ اَجْزَمُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وَعَلَّمَهُ وقال علیہ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقْطِهُ فِي الدِّينِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ صدرِ اجلاس سرپرستِ اجلاس ذمہ دارانِ مدرسہ قابلِ صد احترام ابنائے قدیم اور جدید مدرسہ اسلامیہ دارانِ علوم بلالپور کی تاریخ میں آج کا یہ اجلاس اور جلسہ نہائیت ہی یادگار اور تاریخی جلسہ ہوگا انشاءاللہ اس لیے کہ جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے پہلی بار یہاں سے پڑھنے والے تعلیم حاصل کرنے والے فارغ ہونے والے طلابہ کو بلایا گیا ہے اور ایک خصوصی اجلاس با عنوان خصوصی اجلاس برائے اپنائے قدیم مناقب کیا گیا ہے یہ مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا نہائیت ہی قابل تاریخ و ستائش اقدام ہے جو فارغین کے لیے کیا گیا ہے جبکہ ہم اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس اجلاس کو سنجیدگی سے لے اور اجلاس میں جتنے بیانات ہو اور جو عمل ہو اس میں ہم سو شریک ہو اسے نظرانداز نہ کریں مثال کے طور پر ابھی آپ کو ایک فارم دیا جا رہا ہے یا دیا دیا ہے تو اسے پر کریں بچے بچے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب ایک مدرسے سے فارد طلبہ دوستانہ ماحول میں کسی مدرسے میں جمع ہوتے ہیں تو اور بھی فری ہو جاتے ہیں پننی یادیں پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں خوشی میں ہم پھولے نہیں سماتے تو اس لیے اس شریک کو آپ فری نہ لے نظرانداز نہ کریں بلکہ اس کے اوپر بار بار نظر کریں نظر سانی سالس رابے جتنی ہو سکے اتنی نظر ڈالیں اور اسے سنجیدگی سے پھول کریں تاکہ آپ کے بارے میں ذمہ دارانے مدرسے کو آئندہ لاحی عمل تیہ کرنے میں سہولت حاصل ہو ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دسترخان کے بیٹھا ہوا تھا تو ایسے ہی دسترخان چلے رہا تھا کہ بھئی یہ فارم ایک لاکھ کا ہے تو اس طرح اس کو نظرانداز مت کریں بلکہ اس کو پڑ کریں یہ ایک تاریخی اجلاس ہے اور اجتماع ہے اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی اسے کامیان فرمائے قبول فرمائے اور بامصد فرمائے بامانہ فرمائے ذمہ دارانے مدرسے کی جانب سے یہ اجلاس مناقب کیا گیا ہے قاسطور پر صدر مدرسہ جناب محترم الہاج محمد احمد حسین پٹل صاحب کی جانب سے یہ ذکر ہوئی کہ کس طرح آپ حضرات کو دعوت دی جائے یکجہ کیا جائے اور زمانے کے وارے میں اور اپنے بارے میں فکر دلائی جائے اس لیے یہ اجلاس مناقب کیا گیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر گفتر نہیں کروں گا اکابل علماء اکرام کی تشریف آگری ہوتی میں آپ کے درمیان سے انشاءاللہ اپنی مختبو کو سمیٹ لوں گا لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اختر کی معروضات و گزارش ات کو ٹھیک کانون سے سمات فرمائیں اور فرمائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیر مصیب فرمائیں آج کا یہ جو اجلاس ہے اس کا عنوان ہے خصوصی اجلاس برائے اپنا قدیم مدرسہ اسلامیہ دارو علوم بنالپور آپ اس عنوان پر گور فرمائیں تو آج کے اس اجلاس کا مقصد اور اسی طرح جمع کرنے کا مقصد بھی معلوم ہو جائے گا اور اس کی امیت معلوم ہو جائے خصوصی اجلاس اس میں پہلا لفظ خصوصی لفظ خصوصی ہی سے اس اجلاس کی خصوصیت ضائع ہو چکی اور اجلاس کے معنی کہ ہم عربی زبان میں جو علمہ ہیں وہ جانتے ہیں چھوٹے عالمیت کے طلبہ وہ جانتے ہیں اجلاس کے معنی بیتھانے کیا آتے ہیں بابی 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 سے بیتھانا آپ لوگوں کو بلا کر بیتھایا گیا ہے اس سے بھی اس اجلاس کی نہمیت معلوم ہو گئی خصوصی اجلاس جو جو جمع ہے وہ عبنا ہے اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے قدیم قدیم کے معنی عربی زبان میں صرفی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں اور ایک معنی یہاں پر فٹ ہوتے قدیم کو اگر آپ قدوم سے باب سمیعہ سے مشتق معنی تو اس کے معنی ہوتے سفر سے واپس لوٹ نا اور اگر اسی قدیم کو آپ باب کرمہ سے مانے قدوم یا قدوم قدام سب جانتے ہیں اس کے معنی ہے پرانا ہونا تو قدیم کے معنی پرانے کیا تھے جو منطق کے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں حادث اور قدیم منطق کی ایک خاص اسطلاح ہے اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے آپ نغت میں نکال کر دیکھ قدیم کی جو تعریف کی گئی جس کی کوئی اتداء نہیں اور جس کی کوئی انتہا نہیں تو اللہ وہ اول ہے اللہ وہ آخر ہے اللہ وہ ظاہر ہے اللہ وہ باطن ہے اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا تو قدیم کے معنی پرانے کی آتے میں اگر آپ اس کو باب کروما سمانے تو اب اس کا ترجم جلسے کا آپ عنوان کا ترجم کریں تو مطلب کیا ہوگا خصوصی اجلاس خاص جلسہ خاص بیٹھر برائے ادنائے قدیم پرانے بیٹوں کے لئے لیکن اسی لفظ میں اسی عنوان میں آپ کو جمع کرنے کا مقصد بھی معلوم ہو جائے گا اگر آپ اس کی گہرائی میں اور گیرائی میں اتھریں گے پرانے والے بچوں کو مدرسے کے لئے اپنا کلد استعمال کیا جاتا ہے بیٹے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مدرسے والے آپ کو بلائے ہیں اپنا بیٹا سمجھ کر اپنی اولاد سمجھ کر بلکہ اولاد سے زیادہ عزیز اور پیارا سمجھ کر آپ کو بھولایا گیا ہے تہہذا آپ مدرسے کو کیا سمجھ گے مدرسے کے ذمہ داروں کو کیا سمجھ گے اور مدرسے کے اساتذہ کو کیا سمجھ گے ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جب ذمہ داران مدرسے نے اساتذہ بلکہ کہتا آواز دی اور پکارا اور بنایا ہے تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی مدرسے کے ذمہ داروں کو بھول درجہ دیں جو اب ان کس کو کہتے ہیں باپ کو کہتے ہیں اور باپ کی تین قسمیں بیان کی گئی ہے کتابوں میں کی گئی ہے کتاب کے اندر ایک جسمانی اور ایک روحانی اور ایک سسڑالی تو اساد جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے لئے روحانی باپ ہوتے استاد کو معلن کو روحانی باپ کہا لیا ہے لیکن پورے مدرسے کو ملا کر ایک لفظ بولا جاتا ہے اور کتابوں میں لکھا جاتا ہے آپ بھی اس سے اچھی طرح واقف ہے وہ لفظ کون سا ہے وہ لفظ ہے اپنے مدرسے کے لئے استعمال ہونے والا مادر علمی ہے آپ جس مدرسے سے پڑھے جس مدرسے میں آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھا جہاں آپ حافظ بنے جہاں آپ بلنا سیکھے جہاں آپ پلم پکڑنا سیکھے وہ جگہ وہ ادارہ اور مدرسہ وہ آپ کے لئے مادر علمی کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ مادر علمی کسے کہتے یہاں اہل علم ہے اس لفظ سے تقریبا سبھی واطف ہے لیکن اس کی تشریف و توضیح اس لئے کی جا رہی ہے تاکہ ادھا تقرر تقرر القلب بعد ذہن نشین محبت جانگزی ہو جائے مادر علمی کا مطلب کیا ہوتا ہے مادر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ماں کیا آتے ہے علمی یعنی وہ ماں جن سے ہم نے علم حاصل کیا جس کی گود سے ہم نے قلم چلانا سیکھا اور علیف بات آسا پڑنا سیکھا وہ ہے مادر علمی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مادر سے کو مادر کیوں کہا گیا پیدر کیوں نہیں کہا گیا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ مادر علمی کی وضائے پیدر علمی بھی کہا جا سکتا تھا پیدر کے ماں نے باپ کیا آتے ہیں پیدر علمی کا نام نہیں دیا گیا کیا نام دیا گیا مادر علمی کا نام دیا گیا ماں کا نام کیوں دیا گیا ہمارے اکابرین نے اور بذربان دین نے ہمارے اپنے مدرسے کو مادر علمی کا نام دے کر ہمیں یہ بتایا کہ ماں سے جس طرح ہمارا تعلق ہوتا ہے ماں سے جس طرح ہم محبت کرتے ہیں اسی طرح مدرسے کو مادر علمی کو اپنی ماں سمجھ کر ہمیشہ ہمیشہ تعلق رکھنا چاہیے اور ماں کی طرح مدرسے سے محبت کرنا چاہیے ماں کا مقام ماں کا مرتبہ ہم سب اہل علم الحمد اللہ اچھی طرح جانتے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کا رسول میں کس کی جدمت کروں آپ نے فرما ماں کی پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پوچھا پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرما ماں چورتری مرتبہ انہوں نے پوچھا تب آپ نے فرما یا باب کی جدمت کرو اور یہ حدیث تو ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں رڑھتے ہیں بچے بچے کی زبان پر ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ کے بارے میں کہا دیا الوالد اوسط اقواب الجنہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ آئے کہ اس لیے ہم ابنائے قدیم ہونے کی حیثیت سے مادر علمی تشریف لائے ہیں اس لیے کہ ہم اپنی مادر علمی سے تعلق رکھے جوڑ رکھے اور رابطے میں رہیں ابنائے قدیم اللہ رب العالمین نے ہم کو جو علم دین کی توفیر دی ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے معارف القرآن کے مقدمے میں حضرت مفتی شفی صاحب نفر اللہ مرطدہو نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کی دولت ہے قرآن مجید کی نعمت ہے اور یہ یہ علم قرآن علم وحی علم دین اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت ہے کہ اسی علم کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو اشرف المخلطات کا تمغا دیا اور مسجودِ ملائکہ بنایا آپ جانتے ہیں سورِ بطرہ کے اندر موجود ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِي مَلَائِكَا اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُحْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاعِ وَنَحْمُ نُسَدِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي آلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے فرشتوں سے کہا میں انسان کو زمین پر نائب بنا رہا ہوں یعنی اشرف المطلقات بنا رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ انسان دنیا میں جائے گا فساد مچائے گا قون بہائے گا لڑائی جھگڑے کرے گا جہاں تک بات ہے آپ کی تاریخ تذبیر تحمیر تحلیر کی ہم اس کے لئے کافی ہیں تو اللہ نے بیان فرمایا اِنِّي آلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ تبارک و دعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کو علمِ آسمان کی تعلیم دی بتایا یہ آسمان ہے یہ زمین ہے یہ پہاڑ ہے یہ سمندر ہے یہ کھانے کی چیزیں ہیں یہ پینے کی چیزیں ہیں یہ پیٹ کا درد ہے یہ سر کا درد ہے یہ بھوک ہے یہ پیاس ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلْمَلَائِكَا فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِهَا أُولَائِكَ اِنْكُنْ تُمْ سَادِقِينَ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علمِ آسمان کی تعلیم دی پھر فرشتوں کو پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتوں نے کیا کہا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمَتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمُ اے اللہ آپ کی ذات پاک بے عیب ہے اور ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے بے شک آپ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں جب علمی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی بردری اور فوقیت فرشتوں پر کائنات پر ظاہر ہو گئی تو اللہ نے فرشتوں کو رکم دیا جب علمی اعتبار سے انسان کی بردری تمہارے سامنے ثابت ہو گئی اب تمہاری یہ ظلم داری ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو سارے فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا فَسَجَدَ الْمَلَائِقَةُ قُلْهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا عِبْلِيسِ اَبَا وَسْتَكْبَرَا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سِغَارِ اِبْلِيسِ کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے لیکن ابلیس نے کیا کہا اَنْتَ خَلَقْتَو مِن تِين وَخَلَقْتَنِ مِن نَار اَلَا میں ناری ہوں اور آدم خاکی ہے نار کی خاصیت یہ ہے میچے بھی رکھو تو اوپر جاتی ہے اور مٹی کو اوپر بھیکو تو بھی میچے آتی ہے اس لیے میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا علامہ قرطوبی علیہ الرحمن نے لکھا ہے اس نادام کو پتا نہیں ہے اگر غور کیا جائے تو مٹی آگ سے بڑا مقام رکھتی ہے اس لیے کہ آگ وقتی ہوتی ہے آگ بھڑتی ہے آگ سے فائدہ کیا ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈال دو جنا کر کے خاکستر کر دیتی ہے راک بنا دیتی ہے اور مٹی میں وقار ہے مٹی میں توازو ہے مٹی کے نہ مٹی کے اندر آپ دانا ڈالو تو مٹی اس کو گلے گلزار بنا دیتی ہے مٹی کا مقام بڑا ہے نہ کہ آگ کا لیکن اللہ نے اس کے اس بحث اور سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اس لیے کہ وہ متقبر ہو گیا تھا مغرور ہو گیا تھا منتقبرہ وضاء اللہ جو غرور کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتے ہیں اللہ کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے موک کو لگا جائے اللہ نے فرمایا انیہ کا رجیم تو مغرور ہے مردود ہے تو یہاں سے دفع ہو جا اور نکل جا مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ انسان کو مسجودِ ملائکہ بنایا گیا انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا کس بنیاد پر دیا گیا علمِ دین کی بنیاد پر دیا گیا دنیا میں اور بھی علوم ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے وہ علوم نہیں ہے بلکہ وہ فنون ہے جن کو اور حیوانات بھی اور جانور بھی جانتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انسان اس لیے بڑا ہے کہ وہ علمِ طب جانتا ہے داکتری کا علم جانتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کے علاوہ اور جانور بھی علمِ طب اور داکتری اور علمِ حکمت کا علم رکھتے ہیں ساپ اور منگوس کی جب لڑائی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے منگوس ساپ کو مارنے کے بعد لڑائی کے دوران ساپ نے جو دسا اور اس کے جسم میں زہر ڈالا وہ اپنے زہر کو ختم کرنے کے لیے فوراً کوئی پتہ کھا لیتی ہے جس کی وجہ سے ساپ کا زہر وہی پر ختم ہو جاتا ہے اتنی اسے سیکڑوں مثالیں اگر انسان یہ کہتا ہے کہ انسان سیاست کاعیم رکھتا ہے انسان حکومت کاعیم رکھتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے اور بھی حیوانات اور جانور سیاست کاعیم رکھتے ہیں شہد کی مکھی کے بارے میں آپ پڑھ جائیے قرآنِ مجید میں شہد کی مکھی کے نام سے مستقی ایک سورہ سورہ نحل نازی کی گئی ہے اور اتاری گئی ہے شہد کی مکھیوں کے بارے میں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کا بازابتہ ایک نظام ہوتا ہے ان کی حکومت ہوتی ہے ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو ان کے اوپر حکومت کرتی ہے یہاں تک کے کتاروں میں لکھا گیا ہے جب کوئی مکھی مکھی زہریلا رس چوس کراتی ہے وہ ملکہ کو پتا چلتا ہے تو فوراں وہ ملکہ اس مکھی کا جو زہریلا رس چوس کر آئی ہے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیتی ہے چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں شہد کا چھتہ ہوتا ہے اس چھتے کے نیچے چند مکھییاں اس حال میں پڑی ہوئی نظر آتی ہے جن کا سر گٹا ہوا ہوتا ہے اگر انسان یہ کہے کہ انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہیں کہ وہ انجینئر ہے بڑی بڑی بیوی میں قائل کرتا ہے بڑے بڑے نقشے بناتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اور بھی حیوان اس کا علم رکھتے حیوان اور بھی جانور ایسے عجیب و غریب حیرت انگیز اپنے گھر اپنے گھوسرے تیار کرتے ہیں ہماری عقل بھی کام نہیں کرتی آپ نے دیکھا ہوگا سدھیات کے رہنے والے تقریباً دھیات کے رہنے والے ہیں یہ جو بولیاں ہوتی ہیں کنے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھائیہ نامی ایک چڑیا اپنا گھوسلا بناتی ہے جس کو موصلہ دار باریز بھی تول بہا کر نہیں لے جا سکتی چلتی ہوئی آنڈھی اور زبردست توفان بھی اس گھوسلے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس کی اندر بازات کا بیڈروم ہوتے ہیں ماباک کا بیڈروم الگ ہوتا ہے بچوں کا بیڈروم الگ ہوتا ہے آنے کا گیٹ الگ ہوتا ہے اور باہر نکلنے کا گیٹ الگ ہوتا ہے یہ تو انجنئر کا علم اور بھی حوانات بھی رکھتے ہیں لیکن ایک علم ہے وہ ہے علم دیم وہ ہے علم قرآن وہ ہے علم وحی جو صرف اور صرف انسانوں کو عطا کیا گیا ہے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ جننات کو بھی دین کا عیم ہوتا ہے وہ بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں اور علماء دین ہوتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ جننات تک جو علم دین اور قرآن پہنچا ہے وہ بھی انسانوں کے ذریعے پہنچا ہے جننات میں کوئی نبی اور پیغمبر نے بھی بھی جا گیا ہے اس علم کی بنیاد پر علم دین کی بنیاد پر علم وحی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا مسجودِ ملائکہ بنایا ہمیں احساسِ کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج جبکہ اگناِ قدیم کو یہاں پر دعوت دی گئی ہے تاکہ ذمہ داریوں کا احساس دلایا جا سکے ہم سب اپنے اکابرین کی نصیحتوں کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس وقت میں نے اپنے مقتصر سے قدبے میں قرآنِ مجید کی سوڑے کہاں کی غالباً آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اور اسی طرح ایک حدیث آپ کے سامنے غالباً جو ترمیدی شریف سے منقل ہے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی گئی اس آیتِ کریمہ اور حدیث کی رشنی میں مقتصر طور پر عرض کرنا یہ ہے کہ ہماری سب سے جو بڑی ذمہ داری ہے وہ قرآنِ مجید کی حفظ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اللہ نے حفاظ کو حفظِ قرآن کی وہ دولت اور وہ نعمت عطا فرمائی دنیا کی کوئی دولت اور مال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پچھلی کئی کتابیں اتارے گئیں توراک کا کوئی حافظ نہیں تھا انجیل کا کوئی حافظ نہیں تھا زبور کا کوئی حافظ نہیں تھا حضرتِ عزیر علیہ السلام نے توراک یاد کر لی تو یہودیوں نے یہ کہا یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں عزیر ابن اللہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں جو توراک کو مزوانی یاد کر لی حفظِ قرآنِ مجید کی دولت اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا اس کے فضائل بہت زیادہ ہے فضائل تو ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں جو حافظِ قرآن بنتا ہے اس کے قاندان کے دس افراد کو اللہ تعالیٰ اس کی سپارش کی بنیاد پر جنت میں داخل آتا فرما دیتے ہیں حافظِ قرآن کے ماباک کو ایسے جوڑے ایسی ٹوپیاں ایسے تاج پہنائے جائیں گے دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ناظرہ قرآن بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے ماباک کی مفرد کر دی جاتی ہے حافظِ قرآن سے کل قیامت کے دن اللہ یہ فرمائیں گے کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا جنت کے زینے تیہ کرتا جا یہ تو یاد کرنے کے فضائل ہے مگر حضرات علماء اکرام اور حفاظ اور اپنا قدیل ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے حفظ کرنے کے جتنے فضائل ہیں نا اس کو بھولنے پر اتنی بڑی وعیدیں بھی قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں تلانچہ سورة تہا کی آیت کریمہ ومن آرد ان ذکری فئنن لہو معیشتا زنکا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو میرے ذکر سے مو موڑے گا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا یہاں ذکر سے مراد ایک تو قرآن مجید اور آسرہ السلام کی ذات اور اسی طرح دین یہ ساری چیزیں مراد لی گئی لیکن خاص طور پر یہاں پر جو ذکر سے مراد حضرات علماء اکرام نے قرآن مجید کو بھی لیا ہے اور یہ لکھا ہے جو قرآن مجید یاد کر کے پڑھتا نہیں ہے اور بھول جاتا ہے وہ بھی اس آیت کی وعید میں داقل اور شامل ہے فَإِمْنَ لَهُمْ مَعِشَةً زنکا اللہ اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر جمع کریں گے کیونکہ دنیا میں وہ قرآن مجید کو بھول لیا تھا اس کا اثر یہ ہوگا کل وہ حشر کے میدان میں قبر سے اٹھے گا نابینا ہو کر اندھا ہو کر دنیا دیکھے گی یہ وہ حافیرِ قرآن ہے جو دنیا میں سندگ تو لیا تھا فرادت کی سرٹیپیٹر کو حاصل کیا تھا لیکن اس کے بعد اس نے کبھی اللہ کی کتاب کو اٹھا کر نہیں پڑا کبھی اس نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی قرآن مجید کو اس نے نمازوں میں اداع نہیں کیا اور قرآن مجید کی اس نے دوسروں کو تعلیم نہیں دی قرآن مجید کا پیغام اس نے دوسروں پر نہیں پہنچایا دنیا سمت لے گی یہ وہی نابینا ہے یہ وہی اندھا اندھا ہے جس نے قرآن کو پڑھ کر قرآن کا حقہ نہیں کیا تھا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَا اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے قرآن سے مرمو لے گا قرآن کا حق عبار نہیں کرے گا ہم اس کی زندگی کو ٹن کر دے بلکہ ترمید شریک کی وہ روایت جو ابھی آپ کو سنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ عِمْرَئِنْ يَقْرَءُ الْقُرْآنَ سُمَّ يَنْسَأْهُ کہ کوئی بھی آدمی جسے اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیر دی پھر وہ قرآن کو بھول گیا اِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِیَامَتِ فَرُوَ اَجْزَمْ مگر وہ کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا اجزم اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اجزم وہ مرضِ کور والا ہوگا بڑی بیماری میں مُتْتلا ہو کر وہ حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا اور دنیا دیکھ کر سمجھے گی کہ یہ جو اجزم ہے یہ جو کور کا مریض ہے یہ وہی ہے جس نے اللہ کے کلام کو پڑھا تھا سیکھا تھا حافظ بنا تھا عالم بنا تھا دن گزرتے تھے مہینے گزرتے تھے راتیں گزرتی تھی وقت گزرتا تھا صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی عمر یوں ہی تمام ہوتی تھی لیکن اس کو کبھی سبا میں یا شام میں اللہ کی کتاب کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی آج زم دنیا دیکھ کر پہچان لیں دنیا دیکھ کر جان لیں کیوں نے رکھی تھی ہم نے زمانے تعلیمی میں رکھ رکھ کے سر ہلا ہلا کر رشتہ داروں کو چھوڑا دوستوں کو چھوڑا اپنے شہر اپنی بستی اپنے گاؤں کو چھوڑا مدرسے کی چار دیواری میں قیدی کی طرح رہے محبوس رہے دھن دھن سرپی کو برداشت کیا گرمی کو برداشت کیا استاد کی مانے کھائی اور استاد کے تانے سنے استاد کے ڈانٹ دکھت کو ہم نے برداشت کیا کیا اسی لیے کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد ہم اس کا حق ادا نہ کریں اس کو بھولانے قرآن مجید کی ایک آیت کا مقروم یاد آ رہا ہے حشر کے میدان میں جہاں روزہ اور قرآن جو اپنے عمل کرنے والے کے لیے سپارش کریں گے وہی پر قرآن کہے گا اے میرے رب انہوں نے مجھے محجور بنا دیا تھا اور چھوڑ دیا مدرسے کا اولین مقصد جو ہمارے ذمہ داروں نے مدرسہ قائم کیا ہمارے آساتذہ نے ہمارے اوپر محنت کی تو اولین مقصد انہوں نے ہم کو حافظ بنایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حبر قرآن کی حفاظت کریں اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ روز آنا تلاوت کریں ہمارے مدرسوں نے معمول بتایا ہے جو حافظ ہیں وہ بھی پڑے جعالی میں وہ بھی پڑے اور جنہوں نے اپنا علمی سپر مکمل نہیں کیا ہے وہ بھی جو ناظرہ خانے روز آنا قرآن مجید کی جو تلاوت کریں تو تب یہ قرآن مجید کا حق جو پورا ہوتا اس وقت ہمارے جو ابناء قدیم یہاں پر تشریف لائے ہو رہے ہیں چار طرح کے طلبہ ہیں اس میں چار طرح کے ابناء قدیم ہیں ایک طرح میں جو ابھی زیر تعلیم ہے حافظ بننے کے بعد کسی نہ کسی مدرسے میں شعب عالمیت میں زیر تعلیم ہے ان سے تو یہی بزارش ہے خود محنت کریں اپنے اندر اخلاص اور اختصاص پیدا کریں یہ دور اختصاص کا ہے یہ دور اسپیشست کا ہے ہم کسی ایک موضوع اور عنوان کو منتخب کر کے فقی بنے عدیب بنے مفسر بنے یا محدث بنے کسی ایک چیز میں اپنا نام پیلا کرے اور دوسرا جو گروہ ہے اس میں ایک تو وہ ہے جو منصب امامت پر فائد ہے جو امامت کر رہے ہیں یہ تو معاملی بات نہیں ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے مسجد میں ممبر رسول کے پاس اور مسلح پر کھڑا کرتا ہے امام کی ذمہ داری تو بہت بڑی ہوتی ہے امامت کرنا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ ہر مسلح امام کا امتحان لیتا ہے لیکن اللہ کس کے ساتھ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَسْحَابِهِينَ اور ایک آیت میں فرمایا سبر کرنے والوں کو بغیر حساب کیا اللہ سباب اتا فرماتے ہیں امامت میں سبر کی تحمل کی اقلاق کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے اقلاق ہمارے مسلحوں کے ساتھ اور محلے کے لوگوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ اچھے ہونا چاہیے اور سبر تحمل سے ہم امامت کرے ہم مسجد کے امام ہی نہیں بلکہ پورے محلے کے امام بن کے پورے محلے کے ذمہ دار بن کے ذمہ داری کا احساب اپنے اندر پہلا کر کے امامت کرے تو لوگ آپ کو اپنے گلے میں لگائیں ہم کو رونے کی گلا اور شکوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو خاموشی کے ساتھ چلتا ہے صبر کے ساتھ چلتا ہے دعاوں کے ساتھ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے اور تیسرا گروپ امنا قدیب میں وہ ہے جو کاروبار کے اندر ہے جو کاروبار کے اندر ہے چاہے وہ حافظ ہو یا حالیم ہو جو بھی ہو اگر کاروبار کے اندر ہے تو ہم اپنی شان برطرار رکھے اپنا وطار برطرار رکھے اور لوگوں کے کاروبار میں اپنے کاروبار میں اور لوگوں کی تجارت میں اپنی تجارت میں دنیا کو فرق معلوم ہو جھوٹ اسے پریز کریں سچائی کی عادت ڈالیں حدیث میں آتا ہے کہ جو سچ بولتا ہے سچا تاجر سچ بولنے والا تاجر کل حشر کے میدان میں نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا تو ہم جہاں تک ہو سکے ہم پڑے ہیں پڑھانے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں تینارک بھی کر سکتے ہیں ملازمت بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ دوسرے درجے کی چیز ہے پہلے درجے کی جو چیز ہے ہمارے اوپر ہمارے اکابرین نے بزرگوں نے جو محلت کی ہے وہ اسی لیے کہ ہم بھی دین کی خدمت کریں ہم بھی کوئی مدرسہ قائم کریں کوئی مکتب قائم کریں اور کوئی ادارہ قائم کریں یا کم از کم کسی ادارے سے کسی دینی تنظیم سے دینی جماعت سے دینی تحریک سے اپنے آپ کو مصروف رکھیں بہنہ ہوگا یہ کہ اگر ہم ان چیزوں سے کڑ جائیں گے اللہ میں اغبال نے ایک شیر کہا تھا جس کا دوسرا مصرہ یہ ہے پیوستہ رہ شجر سے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اللہ میں اغبال نے یہ تو اتحاد اور اتفاق پر کہا تھا لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جو تہنی درخت اسے لگی ہوئی ہوتی ہے اگر وہ سوپ بھی جائے تو آئندہ اس کے ہرے اس کے سرسبز اور شاداب ہونے کی امید ہے لیکن جو تہنی درخت سے کٹ جائے تو پھر امید بہار اس سے رکھی نہیں جا سکتی اللہ میں اغبال نے اسی لیے کہا تھا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ تم چاہے مدرسوں میں پڑھاؤ مدرسے کے اندر پڑھانے والا یہ چوٹا گروہ ہے مدرسے کی جو قدمت ہے وہ بھی نازک ہوتی ہے مدرسے کے اندر ہم تعلیم و تدریس کا کام یا خدمت انجام دے رہے ہو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے مدرسے میں بھی کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو ہم ہمارے ساتھ پڑھانے والے اساتذان اور دوسرے انتظامیاں ہیں تیسرے طلبہ ہیں چوٹے سرپرست ہیں تو سب سے ہمارے تعلقات حدود کے اندر ہو ان کی بات ان کے پاس ان کی بات ان کے پاس مدرسے کے اندر ہم یہ حرکت نہ کرے اپنی خدمت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی خدمت میں لگے رہے سالہ سال تک انشاءاللہ خدمت چلتی رہے گی لیکن اگر ہم مدرسے میں جانے کے بعد اچھی حرکتوں کا شکار ہو گئے اور حسد اور جلم کا شکار ہو گئے تو پھر ایسی صورت میں ہم مدرسے میں زیادہ دنوں تک ٹک نہیں سکتے رہے سکتے درہال آج کا یہ اجلاس بامانہ بامقصد اجلاس ہے جس کے اندر ہم شریک ہوئے ہیں دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو کامیان فرمائے وَاقْرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبْلَعْنَ موسیقی